موسیقی وما قدر اللہ حق کا قدری پھر وہ لوگوں سے پوچھتا ہے خطیب لاہوری کہتا ہے اللہ کوئی ساپ ہے یا اللہ تُو کتنا سابر ہے اللہ تُو کتنا سابر ہے کلمہ توحید کا دعوے دار تجھے کہتا ہے عوام کو کہتا ہے اُس سے ڈرو کیا وہ ساب ہے یہ اُس کے الفان ہے کیا وہ بچھوئے کیا وہ بھوت ہے اور یہ کلمہ تو جہلنے بھی نہیں کہے تمہارا خطیب کہتا ہے اللہ سے ڈرو کیوں بھائی ڈرو اللہ کوئی کیا ہے بھوت ہے اللہ کیا ہے کیوں اللہ سے کرو کوئی ساپ ہے کوئی بچھو ہے کیوں ڈرو کیوں ڈرو ڈرو کسے ڈراتا ہے ڈرو کسے کہ وہ تو آپ اُس کی طرف ایک قدم چلے وہ دس دس قدم آپ کو دینے کے لیے منتظر ہوتا تو ڈرو کسے ڈرو کسے ریاض الرحمان جزدانی ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مت کرو میں شریعت کا ایک ادنا سے طالب علم میں پچھلے دن اولاہور کے امیر کا ایک کلیب سن رہا تھا اس نے کہا جا اُس تا ہے کہتا ہے رب سے ڈر جاؤ اِدَّقِ اللہ اللہ سے ڈر جاؤ چار مرتبہ اس نے کہا اِدَّقِ اللہ اردو میں کہتے اللہ سے ڈر جاؤ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو پھر کہتے اپنا نام لے کر میں کہتا ہوں اللہ سے نہ ڈرو ہائے ہائے زمین کیوں نہ شک ہو گئی آسمان کیوں نہ پھٹ گیا کوئی یہ کہے کہ اللہ سے نہ ڈرو میں نے خطبہ مسنونہ پڑھا ہے اہلِ علم دائیں اور بائیں موجود ہیں جوان فدلہ بھی موجود ہیں میرا پیغمبر جب بھی خطبہ پڑھتا ہے خطبہِ نکاح کہو جمعہ کا خطبہ کہو قرآن کی تین آیتوں کی تلاوت کرتا ہے پہلی آیت یہ ہے یا ایوہ الذین آمنتق اللہ حق کا تکاتے در جاؤ اللہ سے جیسا کہ درنے کا حق ہے اور میں ممبر پر چڑھ کر کہوں کہ میں ممبرِ رسول پر کہہ رہا ہوں اللہ سے نہ ڈرو ہائے خواہی 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 خوا دعوت ہو رہی ہوتی ہے ادھر نعرہ تکبیر طیب الرحمن زندہ بات اور مردہ بات اے مجھے بتلاو کائنات کے اندر اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ کرتے تھے دعوت کا کام کرتے تھے اور کائنات میں سب سے بڑا جانسار ابو بکر زندہ تھا مسجد میں آنے پر وہ نعرے لگاتا تھا کہ محمد زندہ بات تمہارے مزاج تبدیل ہو گئے جس کو دیکھتے ہو اللہمہ کے لقب سے نراز دیتے ہو ہائے اللہمہ احسان اللہ تیری قبر پر اپنی رحمتوں کی برقہ برسائے تو اکیلہ کیا گیا دنیا میں آنے والا ہر امپر اللہمہ بنا دیا گیا اللہمہ ایک ہی تھا جو ماں نے ہمارے دور میں جنا تھا ایک ہی تھا اس کا نام اللہمہ احسان الاشدید رحمہ اللہ رحمتوں واسعہ اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے جسے یہ قرآن پڑھنا نہیں آتا اسے اللہمہ کے نام سے یاد کرتے ہو اوہ بہابیوں اوہ اہلِ حدیثوں ممبر تمہارا مستد تمہاری امیر تمہارا اور یہ کہے کہ اللہ سے نہ ڈرو پہلی آیت خطبے کی ہر پیغمبر کی اعلان کر رہے ہیں اوہ کلمہ پڑھنے والوں ایمان کے دعوے داروں اتقاللہ اوسیکم بتقاللہ عباد اللہ اللہ کے بندوں ڈر جاؤ اگر اس سے نہیں ڈرنا تو پھر کس سے ڈرنا ہے اور قرآن دیکھیو قرآن کا صفحہ کھولے کوئی حافظ آئے میں بھی قرآن کا حافظ ہوں کھولو پہلا صفحہ پہلی سورت جس کو یہ نہیں پھتا کہ تقوی کا معنی کیا ہے اتقاللہ حق کا تکا دے ڈر جاؤ اس بادشاہ سے ڈر جاؤ اس بادشاہ سے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے کیسے سارا کچھ بند کر لیا ہے دیوارے بند سراخ بند کمرے بند دروادے بند چھپ گیا ہے دنیا سے اور گناہ کی تیاری کر لیا ہے فرمایا اتقاللہ ڈر جاؤ ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اس کے دل میں خیال آ گیا ہے اور بے وقوف تو نے ہر ایک سے تو چھپنے کی مکمل تیاری کر لی کوئی نہیں دیکھ رہا وہ بادشاہ سے کیسے چھپے گا وہ تو دیکھ رہا وہ تو دیکھ رہا ہے اور صحیح بخاری میں وہ تین آدمیوں کا واقعہ سیکڑ و مرتبہ آپ نے سنا ہوگا اس میں ایک عورت نے کہا تھا اس نوجوان کو اپنے ججا کے بیٹے کو اور نوجوان اتقاللہ اللہ سے درجہ اس نے پیسے چھوڑے جگہ چھوڑی غار میں بند ہوا رب کے صاحب نے اپنے تقویٰ کو پیش کیا اللہ نے دہانہ کون دیا تھا آج مولوی کہتا ہے کہ اللہ سے نہ ڈرو یا ایوہ الذین آمن اتقاللہ حق کا تکاہ دے درجہ اس بادشاہ سے اعمینتم من فی السما آئے سورت ملک ایک سبابکم الارد درجہ ہو کہیں آسمالہ زمین کو نہ پھار دے آیا تھا نہ زلزلہ آیا تھا نہ سلام گر گئے تھے مکانات اس بادشاہ سے ڈر جاؤ خوف کھاؤ اس کا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ دوسری آیت خضوہ مسلونہ کی یا ایوہنَّا سُتَّكُو رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَاہِدَا رشتے داری کرنے لگے ہو بیٹی لینے لگے ہو بیٹی دینے لگے ہو یاد رکھیے گا تقوی تقوی اپنی کو بیٹی بہو کو بھی بیٹی یاد رکھیے گا یا ایوہنَّا سُتَّكُو رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَاہِدَا تقوی دوسری آیت کریمہ کے اندر میں اللہ تقوی کا حکم دے رہا ہے اور تمہارا امیر کہے اللہ سے نہ ڈرو اللہ سے نہ ڈرو اور پھر میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے اگلی بھی پڑھ دیتا ہوں مِن نَفْسِ وَاہِدَا وَخَلَقَ مِنْ حَزَوْ جَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَتَّقُ اللَّهُمَا رَجَالًا بات کرنے لگے ہو وَتَّقُ اللَّهُمَا اللہ سے کہوں گا آپ لاہور کے رہنے والے ہیں خبر لیا کرے دائیں بائیں امت کے اندر کیا ہو رہا ہے انہیں پکڑو روکو ان کی سبانوں کو لگام دو جو یہ کہے میں نے شروع میں کہا وَمَا قَدْرُ اللَّهَا حَقَّ قَدْرِي پھر وہ لوگوں سے پوچھتا ہے خطیب لاہوری کہتا ہے اللہ کوئی ساب ہے ہائے ہائے یا اللہ تو کتنا سابر ہے اللہ تو کتنا سابر ہے کلمہ توحید کا دعوے دار تجھے کہتا ہے عوام کو کہتا ہے اس سے ڈرو کیا وہ ساب ہے یہ اس کے الفاظ ہیں کیا وہ بچھو ہے کیا وہ بھوت ہے اے یہ کلمہ تو اب جہلنے بھی نہیں کہے تمہارا خطیب کہتا ہے میں نے امیر محترم کے ایک ملقات میں کہا تھا آج پھر ذمہ داروں کی توسط سے کہہ رہا ہوں اس ممبر پر چڑھنے سے پہلے ان کی ورشہ پہ کرواؤ ان کو بدلاؤ اللہ کون ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِي وَهَا اللہ وہ ہے ساری دنیا کو اٹھا کر جہنم میں پھیک دے لا يُسْعَلْ کوئی اس سے سوال کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تم اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو جن اور بھوت سابر بچھو یہ الفاظ ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ عَقْقَ قَدْرِ کچھ یوں برباد ہوئے کیوں برباد ہوئے نفلے پڑی جاؤ اور رب بنی جاؤ رب بنے جاؤ سبحانی اس نے کہا کہ بھائیدید نے اللہ پاہ ہم نماز میں کہتے ہیں سبحان ربی العالی ہم نماز میں کہتے ہیں سبحان ربی العالی سبحان ربی العدید اس نے بھی کہہ دیا سبحانی میں بھی پاک ہوں میں بھی پاک ہوں میری شان بھی بڑی بلند ہے یہ ابن عربی کا عقیدہ یہ حلول کا عقیدہ یہ حماعوس کا عقیدہ یہ وعدت الوجود کا عقیدہ اللہ کی قسم کفر کا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے وہ خالق ہے وہ بادشاہ ہے وہ الہ الناس ہے وہ مالک الناس ہے وہ لجبال ہے وہ غریب نواد ہے وہ بندہ نواد ہے وہ سب کچھ دینے والا ہے وَتُعِزُّ وَمَنْتَشَاهُ وَتُذِلُّ وَمَنْتَشَاهُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ لوگوں کو کیا پڑھا رکھے لوگ پہلے ہی رب کو چھوڑ کر ملنگوں اور مجذوبوں اور پاگلوں اور نانگِ شاہ کی عبادت کر رہے ہیں تمہاری ذمہ داری تو یہ تھی اس قوم کو مکبروں سے ہٹاؤ درباروں اور مکبروں سے ہٹاؤ زندہ اور مردہ کے قدموں سے ہٹاؤ اور انہیں بتاؤ کائنات میں صرف ایک وہاں بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں وہاں بھی اسی کو مشکل کشاہ مانتے ہیں کائنات میں صرف ایک ہے وہاں بھی مر سکتا ہے کٹ سکتا ہے بچوں کو یتین کروا سکتا ہے شہدائے اہلِ حدیث سرمایہ لٹا سکتا ہے لیکن یاد رکھنا وہاں بھی کسی قبر کو سلام کر سکتا کسی مرے ہوئے کو داتا دستگیر کیا سکتا نہیں یہ غیرت اپنے اندر پیدا کیجئے وہاں بھی میں تیری وہاں بیت کو اہلِ حدیث میں تیری اہلِ دیسیت کو اہلِ سنت میں تیری سنی غیرت کو جگہ رہا ہوں کہ کائنات کے اندر ایک ہی ہے الہوکم الہم دو نہیں ہے اس دعوت کو عام کرو انشاءاللہ لوگ این عدیث بنتے چلے جائیں گے انقلاب آئے گا آیا تب بٹھی نہ آیا تب بٹھی